اور پاکستان سوپر لیگ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے ٹیم میں مد مقابل آئیں گے لاہور قلندرز اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا پنگ ڈے کے مناظبت سے کھلاڑی پنگ گیپ پہنیں گے پشاور اور اسلام آباد کے میچ میں مقابلہ ہوگا فاسٹ بولرز کے درمیان ڈے لے سینز ظلمی کے بلے بازوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں کامران اکمل اور شویب ملک کو سمل کر کھیلنا ہوگا پشاور کے وہاب ریاس اور حسن علی نے یونائٹڈ کے لیو گرونکی کو نشانے پر رکھ لیا پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کا پہلا میچ بارش کی نظر ہوا دونوں ٹیموں کے ساتھ ساتھ پوائنٹس ہیں یونائٹڈ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے ظلمی تیسرے نمبر پر ہیں دوسرے میچ میں کوئٹا کے پاس لاہور سے بدلہ لینے کا ہے موقع گلیڈیٹرز نے بینک ڈنگ کے خلاف حکمت نے عملی بنا لی ڈنگ نے پہلے میچ میں تیرانوے رنس کی جارہانہ ایننگ کھیلی تھی ٹکے بین کٹنگ شین واتسون اور جیسن روی بھی کلندرس پر لاتھی چارج کے لیے ہیں تیار فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کے سبب میچ نہیں کھیلیں گے پوائنٹس ٹیبل پر چھ پوائنٹس کے ساتھ کوئٹا کا پانچوان نمبر ہے لاہور کلندرس آخری نمبر پر موجود ہے دونوں ٹی میں شام ساتھ بے قضافی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی لاہور میں بارش کے باعث میچ متاثر ہونے کا خدشہ ہے کچھ مزید خبریں مگر بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا لاہور میں کمپیوٹر اور موبائل فونز کی خریداری کے بڑے تجارتی مرکز حفیظ سینٹر نے بجلی بچانے کی تدابیر اپنا لی ہے محمد لقمان ریپورٹ کریں گے دکانیں لیٹ کھلیں گی نہ رات گئے بند ہوں گی کاروبار ہوگا صبح نو سے رات نو بجے تک نئے اوقاتے کار سے کاروبار کم نہیں ہوگا بلکہ دکاندار باروقت اپنے گھر پہنچیں گے جب گھر کو ٹائمنگیاں پتہ چلے گا اس کیوں روٹین چینج ہو جائے گی جیسے ہمارے روٹین چینج ہو یہ ہے ہم ٹائم پہ پہ گھر جائیں گے ٹائم پہ شوہ پہ آئیں گے شروع میں تنگیز روٹی ہے ہفتہ دس دن دو ہفتے انشاءاللہ اس نے کامیاب ہونا تھا بس ہمارے تاجر لوگ پریشان ہو گئے شاپنگ سینٹر میں آنے والے خریدار بھی اوقاتے کار میں تبدیلی سے خوش ہیں کہتے ہیں دنیا بر میں یہ نظام رائج ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں چھے سے نو زیادہ کنزیوم ہوتی بھی لی اسے وجہ سے پی رہے رات کا ٹائم نہیں بہتر ہوگا صبح کا ٹائم ہی بہتر رہے گا فائدہ لینا ہے دیلائٹ سیونگ سے تو سب جگہ ہونا چاہیے صرف ایک پلازر میں کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں الیکٹرانس کے کاروبار والے اس شاپنگ سینٹر میں ہر روز تیس سے چالیس میگا وارٹ بجلی خرچ ہوتی تھی جو کاتے کار بدلنے سے ایک تہائی تک کم ہو گئی ہے کیمروین خورم فیاض کے ساتھ تجاوزات راولپنڈی کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے تجاوزات کے بائیس شہر کی سڑکوں پر ٹرافک جیم رہنا معمول بن چکا ہے عمر بن عاصف کی ریپورٹ راولپنڈی شہر تجاوزات مافیا کے پنجوں میں فوارہ چوکو بڑا بزار ساتکاباد کمرشل مارکیٹ یا شہر کی دیگر مصروف جگہیں دکاندار اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے فٹ پات تک پر قبضہ جمع چکے خوانچہ فروش اور چھابڑی والے بھی پیچھے نہ رہے بڑے شاپنگ مالز کے باہر تو پوری پوری سڑک کو ہی غیر قانونی پارکنگ میں تبدیل کر دیا گیا فوٹ بات پر چلنا اتنا مشکل ہوتا کہ لوگ کوئی چھابڑی والا بیٹھاوا ہے کوئی اس موبائل کی اسیسری لے کے بیٹھاوا ہے ڈی سی راولپنڈی کہتے ہیں تجاوزات بلدیا کی ملی بگت کے بغیر ممکن نہیں نئے ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے تجاوزات کے خاتمے کا وعدہ اگر وفا ہو جائے تو عوام کو سہولت کے ساتھ شہر کی خوبصورتی میں بھی زافہ ہوگا کیمرہ میں نیاز اباسی کے ساتھ مراسف سما راولپنڈی اسلامباد میں وفاقی ترقیاتی دارے نے چرافک مسائل کا جدید حل دھون لیا ایکسپرس وے پر انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ نظام نے ٹرافک پولیس اہلکاروں کی جگہ لے لی شہزاد علی کی ریپورٹ میں دیکھئے کوئی ڈرائیور حد رفتار سے تجاوز کرے نہ ٹرافک سگنل توڑنے کی کوشش کی جائے اسلامباد ہائی وے پر کمپیوٹر کا پہرہ ہے سی ڈی اے کی جانب سے شہر کی اہم شہرہ پر انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم کی تنصیب ٹرافک پولیس کا کام آسان ہو گیا شہری کہتے ہیں انتظامیہ کا اقدام قابل تعریف عوام بھی اب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اپتدائی طور پر انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ نظام زیرو پوائنٹ سے قرال چوک تک نصب کیا گیا ہے وفاقی ترکیاتی دارہ مستقبل میں اسے مزید پھیلانے اور جدت لانے کا ارادہ رکھتا ہے پہلے فیز میں ہم نے اسلامباد ہائیوے کو لیا یہاں سے ہم پورے اسلامباد میں آہستہ آہستہ لانا چاہتے ہیں اس سیکنڈ فیز میں جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا وہ ہیں سمارٹ سکنلز انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم سڑک کی بندش اور رش کی صورت میں ڈرائیورز کو متبادل روڈ بھی تجویز کرتا ہے بیوٹی کے نام پر سکن کی بیماریاں پھیلانے والی کریمز کی تیاری اور فروخت کیسے روکی جائے سمانے سوال کا جواب ان کریموں کی نشاندہی کرنے والی وزیر مملکہ زرتاج گل سے مانگا تو انہوں نے اپنی بیبسی کا اظہار کر دیا زرتاج گل نے ان چمڑی ادھیڑ کریموں پر پابندی کا اندیا تو گزشتہ سال فروری میں دیا مگر ایک سال گزر گیا اس دعوے پر عمل تو کیا ہوتا الٹا موسمیاتی تبدیلی کی وزیر کا موقع بھی موسم کی طرح بدل گیا خوبصورتی کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے والی خوبصورتی میں سکن کینسر پھیلانی کی بنیادی وجہ لیکن حکومت کاروائی کرنے سے قاسر اب تو زرتاج گل کے پہلے والے عظم کا چراغ بھی گل ہو گیا مینہ مارٹا کنونشن ہے اس میں ابھی ریٹیفیکیشن پاکستان کی ہونی ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی انٹرنیشنل کنونشن سائن کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو لوکلی اپنے ملک کی بھی آپ کو قانون سازی کرنی ہوتی ہیں سما نے خواتین کی جلد کے ساتھ کھلوار کرنے والی کمپنیوں کے لائسنس منسوخی کا سوال کیا تو وزیر صاحبہ نے عمل اقدام کی یقین دہانی کے بجائے بس ہاں میں حاملانا ہی کافی سمجھا لائسنس تو ختم ہو سکتے ہیں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمیں اس کو پر بھی نوٹس کرنا چاہیے گورے رنگ و روب کا لالچ دے کر یہ بیوٹی کرینز خواتین کو سکن کینسر کا توفہ تب تک دیتی رہیں گی جب تک حکومت کے زبانی کلامی دعوے عمل کے روپ میں نہیں ڈھل جاتے ارحم خان سما اسلام آباد اس کے ساتھ یہ بولٹن اپنے اقتطام کو پہنچا ہر خبر کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی